جنوبی پنجاب میں اشیاء خوددوشت پہنچے باہر ملتان میں لیسن سات سو ادرک ساڑھے چھے سو روپے فی کلو فروخت ہری میرز دو سو چالیس پیاز ایک سو اسی اور ٹماٹر ایک سو تیس روپے کلو دستیاب بھاولپور میں چکن کی قیمت ساڑھے چھے سو روپے فی کلو تک جا پہنچی بڑھتی ہوئی مہنگائی سے شہری پریشان عید قریب آتے ہی مہنگائی میں مزید اضافہ ملتان میں دودھ اور دہی کی ڈبل سینٹری کے بعد بھی ننکس جاری یوٹریٹی سٹور سے بھی ریلیف نہیں مل رہا شہریوں کے مطابق کام مارکٹ میں اچھیا میاری مگر مہنگی ہیں عید کی آمد کے ساتھ ہی فقیر والی کے اتوار بازار میں رج شہری مہنگائی کا رونا روتے دکھائی دیئے قیمتوں کو کنٹرول کرنے گناہ فروشوں کے خلاف کاروئی کا مطالبہ رحیم یارخان میں صارفین کی قصیر تعدار رمضان بازار پہنچ کی ارزان نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی خریداری شہری وافر مقدار میں اشیاء کی فراہمی پر خوش نظر آئے مدر اینڈ چائرڈ اسپتال میاں والی میں آیا سے مبینہ زیادتی کا معاملہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا نوٹیس آئی جی سے ریپورٹ طلب کر لی مریم نواز کا خینا تھا ملزموں کو قرار واقعی سزا دلوئی جائیں نورپور تھل میں بارش اور زالہ باری تیار پسنے تباہ چنے کے کھید پانی میں ڈوکے زالہ باری نے زمین پر سفید چادر بچھا دی باری مالی نقصان پر کارچکار پریشان عالمی مارکٹ میں خان تیل کی قیمتوں میں اضافہ پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی تجویز پیٹرول دس روپے فی لٹر مہنگا ہونے کا امکان حتمی فیصلہ آج ہوگا شہریوں میں تشویش کی لہے دوڑ گیا ایس ایس پی اپریشنز ملتان کی زیرے صدارت میٹنگ ایس ایچوز کی شرکت جرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا زیرے تفتیش مقدمات کو بربط یک سو کرنے کی ہی دائر ماہ رمضان میں نیکیاں سمیٹنے کا سلسلہ جاری ملتان نے فلاحی تنظیم لیو فانڈیشن کے زیرے احتمام تقریب ماہ سیام کی مناسبت سے معظور افراد میں راشن تقسیم اور وحیق ویلڈ چیئرز بھی دی گئی ایسٹر پر مسیح برادری کیلئے خصوصی تفاہ ڈیسی ملتان نے مسیح برادری میں امدادی چیک تقسیم کیے انتظامیہ کی طرف سے ایسٹر کی مبارک بات بھی دی گئی اور مسیح برادری آج ایسٹر سنڈے اترام سے منا رہی ہے ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر کے گرزہ گھرم رکھ خصوصی دوائیہ تقریبات کا احتمام مسیح برادری کا کہنا تھا آج کے روز یسو مسیح دوبارہ زندہ ہوئے